بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کرکٹ ڈیکلین ویلاغز میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مذہبان محمد عبداللہ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خریت سے ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا تھا آج چودہ اکتوبر بروز ہفتہ والے دن پاکستان اور انڈیا کے درمیان بڑا ٹاگرہ تھا ورلڈ کپ دوزر تائیس کا جس میں پاکستان کو آٹھویں بار بڑے ورلڈ کپ میں ففٹی آورز ہے کہ ورلڈ کپ میں پھر شکست ہوئی ہے اور ابھی تک پاکستان ورلڈ کپ جو اوڈی آئی ورلڈ کپ اس نے ابھی تک انڈیا سے نہیں جیت پایا اور آج پھر ایک بر شکست ہوگی پاکستان کی جو شکست تھی وہ تاریخ درائی گئی ہے انڈیا کے خلاف تو ناظرین اس میں بات کریں گے آج انتہائی ناکس پرفارمس اور پلیننگ تو میں ناکس کہوں گا نہیں کیونکہ وہ تھی نہیں کوئی پلیننگ ہوتی تو جیتے تو جیسے کہ بابا راضب نے ورلڈ کپ پہ جانے سے پہلے کہا تھا کہ ہمیں شکست کپ والی پلیننگ کے اوپر جائیں گے تو اس سے پہلے جب اے شکست کپ آ رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہماری کوئی پلیننگ تھی نہیں ہے شکست کپ کے لیے تو پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ ہمیں شکست کپ کے پلیننگ کے ساتھ جائیں گے تو مطلب جو پلیننگ تھی نہیں اس کے ساتھ جائیں گے تو ناظرین انڈیا نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا اور پاکستان کی جو پوری ٹیم ہے وہ ایک سو اکانوے رنس پہ بیٹالیس اشاریہ پانچ حبروں میں آل اٹھ ہو گئی اور میچ سمری کی اوپر اگر نظر ڈالی جائے تو پلائر آف دہ میچ بمرا پاکستان کی جانت سے بابر آدم نے ففٹی کی محمد رزوان نے انچاس کیے اور چھتی سے معمول آکھ نے کیے بمرا نے دو بکٹے لی انیس رنس کیے وزف سات عبروں میں اور اس کے علاوہ ہاردک پانڈیا نے دو بکٹے لی چونتیس رنس دے کر اور اس کے علاوہ پینتیس رنس دے کر دو بکٹے آسل کی یہ کلدیپ یادیب نے اور انڈیا کی جانب سے بیٹنگ کرتے ہوئے شرما نے چھاسی رنس کیے اور تریپن رنس کی نکس کھیلی باس اٹھ بالو پہ شہریہ شہریہ سلہر نے اور کیل راول انیس رنس بنا کر نقابل شکست رہے اور شاہین آفریدی چھتیس رنس کے عوض دو بکٹے حاصل کرنے میں کمیاب رہے چھے عبروں میں حسد علی چھے عبروں میں چونتیس رنس کے عوض ایک بکٹ حاصل کرنے میں کمیاب رہے جبکہ وائس چپتان جو نام کے ٹیم نے چونتیس رنس دیئے شداب خان نے کوئی بکٹ حاصل نہیں کی چار عبروں میں تو ناظرین یہ کی میچ سمری اب میں تھوڑی سی بات کروں گا اس میچ کی اوپر میچ کی اوپر میں بات کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ٹیم سیلیکٹ ہوئی تھی جب انزمام الحق بھی جو چیف سیلیکٹر تھے جنہیں جو ٹیم سیلیکٹ کرنی تھی اس کی میٹنگ میں شریک نہ ہوئے ذکاہ عشرف بھی بے باست دکھائی دیئے اور انزمام الحق بھی اور مصبال حق بھی اور محمد حفیظ نے بھی اسی کی وجہ سے اسطیفہ دیا بابا رازم اینڈ کو بریڈ برن اور انہوں نے جو ہے میلی بگت کے ساتھ اپنے زور بازو پہ ٹیم لے کے گئے اور اس میں نہ اہلی پی سی بی بورڈ کیے اور انہوں نے کہا کہ جی میں یہی ٹیم لے کے جاؤں گا جب ان سے صافیوں نے سوال کیا کہ آپ کی جو پرفارمس ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے تمام سوالوں کے جواب میں گراؤنڈ میں جھونگا یعنی کہ اپنے بیٹ کے ساتھ تو پھر یہ بیٹ کے ساتھ انڈیویجویل ایننگز کھیل کے یا پچھلے میچز میں جس طرح کے ایننگز کھیل کے یہ جواب ہے آپ کے پاس اور کوئی بھی جو بڑا پلیئریں وہ اس طریقے سے نہیں کھیلتا وہ ہمیشہ اپنے ٹیم کو لے کے چلتا اور وہ ہو بھی کپتان تو پھر اس کی اوپر ذمہ داری آئید ہوتی ہے اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ پہلے آور میں تین چوکے اور معمول آکھ مار چکا تھا جس کو بہتستور ہم فقر ذمان کی پرفارمس کو لے کے آئی لائٹ کر رہے تھے لیکن ہمیں ساتھ ہی اس کے ساتھ اس سے بتر پرفارمس والے امام میں دکھائی دے رہا تھا جو کہ میں پہلے ساتھ بھی کہہ چکا ہے اس پروگرام میں میں بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ آؤٹ آف دا باکس جا کے کام کریں آپ انڈیا کو سرپرائز دیں لیکن نہیں ہوا عبداللہ شفیق کا دوسرا محج تھا پہلے محج میں اس نے سینچری کی دوسرے محج میں اس نے بیس کیا انڈیا کے خلاف بڑا محج تھا ہم اس کی اوپر بات کریں گے کہ اس کو اس طریقے سے نہیں جانا چاہی تھا ایک محج میں اپنے سینچری کیوئی تھی وہ الوی وی وی ہو گئے اس کو بال اچھے پڑ گیا اندر آئی اور وہ پین سرنگ ہوئی چلیں اس کا ابھی دوسرا محج تھا امام الاغ افغانستان کی سیریز میں جو ترانوے رنس کی ہو اس کے بعد سے لے کے اب تک یہ ایشیا کپ گزر گیا قسم اٹھائی ہوئی اس نے وائلڈ کپ کے وارم اپ میچز گزر گئے اس کے بعد یہ آج نیدر لینڈ کے خلاف میچ گزر گیا سری لنکا کے خلاف میچ گزر گیا آج کا میچ گزر گیا وہ تھلٹی سکس پلس سے اوپر نہیں گیا تھلٹی پلس انڈر فورٹی رنس سے اوپر وہ فورٹی پلس نہیں کر سکا وہ انڈر فورٹی رنس کر رہا ہے ایک آپ کا مین اوپنر اور وہ یہ بغیرتی اور بشرمی کرے گا اب وہاں پہ جہاں پہ معمول آگ آؤٹ ہوا وہاں پہ آؤٹ ہونا بنتا نہیں تھا اب کیوں آپ ایک چوکہ لگایا چکے ہیں اس کو کٹ پہ چوکہ لگایا چکے ہیں آپ کو کیا ضرورت ہے آؤٹ سوئنگ ولی بال کو باہر جا کے کھلنے کی جب آپ سے کھلی نہیں جا رہی تو بڑی کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو ایج ہوا کیپر کے ہاتھ میں گیا آؤٹ چلیں جی وہ آؤٹ ہو گیا عبداللہ شپیق بھی آؤٹ ہو گیا دونوں اوپنر بڑھ گئے میں کہوں گا اس کے بعد بابر آزم آئے بابر شروع میں سٹرگل کر رہے تھے میڈل نہیں ہو رہی تھی مال لیکن چلے وہ میڈل بھی پرفارم کیا پچاس کیے اب کپتان تھے انڈیا کے خلاف پہلی ففٹی تھی اوڈی آئی میں ورلڈ کپ میں اور بابر ففٹی کر کے اور ففٹی ایم ففٹی سکور پہ وہ جو بال اندر آ رہی ہے اس کو آپ آپ جیسے پلیئر ورلڈ کلاس بیٹر جس کو ورلڈ کلاس کہتے ہیں وہ اتنی کتری شارٹ اتنی اہلی والی شارٹ کھیل کے آؤٹ ہوگا سوچا بھی نہیں تھا بال اب یہاں سے یہاں آ رہی ہے آپ جب اس کو یہاں پہ کٹ کرنے جائیں گے تو زیاری سی بات ہے وہ وکٹر میں گوشی کی اندر آ رہی ہے اس کو آپ بیک فٹ پہ جا کے بے شک آپ اس کو پوش کر دیتے یا فرانٹ فٹ پہ جا کے آپ اس کو سیدھا کھیل دیتے آپ کی وکٹ بچ جاتی ہے ٹھیک ہے گراؤنڈ میں پریشر ہوتا ہے ساری چیز ہوتی ہے لیکن بابا رازم جیسے پلیئر اب وہاں پہ کوئی اگر حسن علی یا کوئی اور ٹیلینڈر آؤٹ ہوتا تو ہم کہتے ہیں چلو دفع کرو وہ بولر ہے بابا رازم سیٹ بیٹس مین ایک بات اب شروع میں رننگ بیٹوین دی وکٹ کیا ہم کافی تعریف کر رہے تھے میں بیٹھا تھا ساری بیٹھا تھا میں صدرس رزوان بیٹھا تھا ہم نے کہا یار اتنی اچھی رننگ کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے پاکستان کے اندر یہ چینج دکھائی دے رہی ہے اللہ کا یعجبی تو وہ میرے خیال میں ان کو راستی آئی ہر بال پر رنز لینا سٹرائی کو روٹیٹ کرنا جب بابر آئے بابر کے ساتھ پھر وہ کیا کہتے ہیں جی کہ دوسرے نمساتھ آئے دی امام کے بعد رزوان آئے رزوان اور بابر کی پارٹنرشپ لگی پارٹنرشپ لگنے کے بعد رزوان اور بابر کی آپ پھر دیکھیں اندازہ لگائیں کہ بابر ففٹی کر کے ففٹی کے اوپر وہ غلط شاٹ کھیل کے آؤٹ ہو گیا شاٹ سیلیکشن کر کے رزوان اب چلے وکٹ گرتی آپ ایک کبر سلو ہو جائے چھے بالے سات بالے سلو ہو جائے ہماری ٹیم میں یہ ہے کہ جب پہلی وکٹ گری سلو ہو گئے دوسری گری اور سلو ہو گئے تیسری گری بابر کی بیلکل بیڑا غرق ہو گیا مطلب بیتدہ سلو ہو گئے کہ جیسے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی گلی کے بچے سنگل بھی نہیں لیا جا رہا تھا ہمیشہ پریشر اگر آپ ہٹے نہیں آپ سے لگ رہی بڑی ہٹے نہیں لگ رہی چوکا نہیں لگ رہا چھکا نہیں لگ رہا پوری ہنگز میں ایک چھکا بھی نہیں حالانکہ بیٹنگ بکٹے یہ بغیرتی اور بشرمی اور شرم کی انتہا نہیں ہے ان کے لیے اور پھر رزوان کو دیکھیں بجائے اپنے سٹرائک کو پروٹیٹ کرنے کے بہتر کرنے کے مزید اس کو اندر گسیڑتا گیا زمین بوز کرتا گیا تیسٹھ بالے کھیلی ہیں آپ نے چھے سٹھ سٹھ بالے اور انچاس رنس پہ آپ آپ بھی اسی طریقے سے جا کے اس کو آف سائٹ پہ یا کور پہ جا کے کھیلنے کی چکر میں بولڈ ہو گئے پھر اور وہ سیم بابر والی لائن تو اس سے بال کی بھمرا نے ایکورٹ آپ بھی بولڈ ہو گئے اس کے بعد اس کے بعد سہود شکیل صاحب جس کی ہم تریفہ کا رتیجی کافی اچھا پلیر پہ لیا سپینر کے سامنے یہ اتنے بے بس ہو گئے ہیں جیسے لیکتا ہے کبھی زندگی میں سپینر دیکھے ہی نہ ہو کھیلے ہی نہ ہو بابر رزوان افتخار افتخار اور وہ دوسرا سہود شکیل شداب پوری بیٹنگ لائن اف سپینر کی خلاف ٹوٹل کو ملا کے انہوں نے بیس تیس رنس بنائے اب دیکھیں آپ کہ جب رزوان انچاس پہ بولڈ ہوا اس کے بعد افتخار آیا اب وہاں پہ بھی یہ انہوں نے وکٹے خود دیئے ہیں بابر نے بھی امام نے بھی افتخار نے بھی شداب نے بھی حسن علی نے بھی آچھا اب کیا ہوا جی افتخار صاحب آئے ہیں جی سہود شکیل ایل بی ڈبلی ہوئے ہیں اس کے بعد شداب آگئے اب افتخار کو دیکھیں ایک پل پر چوکہ لگایا سپینر کو پریشر ریلیز ہوگا دیپ میڈ وکٹ کی جانب اگری بال کیا ضرورت تھی وہ لیکس ٹام وائٹ جا رہی بال اس کو بیٹھ کے سویٹ کھیل کے گلاوز کے ساتھ اندر رہا کہ اپنی لیکس ٹام پڑھوا لی بولڈ ہو کے چلے گئے یہ چاچوی افتخار ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں آف دا کیمرہ کہ افتخار وہ پلیئر ہے جو پریشر میں نہیں کھیلتا ہے جہاں پہ ٹیم کو ضرورت ہوتی جہاں پہ آپ جیسے سری لنکا کے خلاف میچ آر موسٹ فنش تھا آخر میں آکے جو اوپر سے بیس پچیس رات سے وہ اس نے کر دی وہ کوئی بھی آکے کر لی تھا اس کے لئے آپ دیکھ لیں کہ نیپال کے خلاف پہلے میچ میں شیک اپنے بابر کے ساتھ اس نے پارٹنشپ لگائی وہ میچ آرریڈی سیٹ تھا پلیٹ فارم وہ وہاں سے جا کے کھیلا مطلب افتخار کو سیٹ پلیٹ فارم ملے تو وہ پرفارم کرتا دروائیز نہیں کرتا اچھا اب جی افتخار سب گئے آٹ ہوئے اس کے بعد شداب آئے گی اور اس کے ساتھ مایا ناز ہمارے الراونڈر ہیں نواز شداب دونوں افتخار تو بھی الراونڈر کے آئے جاتا ہے نواز آئے شداب ہے اب آپ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ روک 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 کے نہ سٹرائک روٹیٹ ہو رہا ہے نہ باؤنڈریز لگ رہی ہیں اچھا روک لے کہ فائدہ بھی تو پھر کوئی ہو مارک آؤٹ ہونا ہے اب شداب نے کوئی تقریباً ٹین پلس والے کھیلی ہیں اور اسی بومرہ کی انسرنگ پہ جو ہے بولڈ ہو گئے ویلز اڑ گئی انٹی اب ان کو ٹیم میں رکھو اور وائس چپتان کے طور پر یہ بے شرمی نہیں ہے بغیرتی نہیں ہے بابا راظم کی اور منیجمنٹ کی اور اس کی سب سے بڑی تو اپنی بغیرتی ہے اس کو شرم ہی نہیں آرہی دوب مرنے چاہیے شداب کو لگتار ایسی گندی پرفارمنس پر اچھا پھر نواز کو دیکھیں نواز کے خود کو آل راؤنڈر کہنے والا اور وہ سارا کرنے والا کیا کی ہے آپ بیٹ کے ساتھ کچھ نہیں کیا حسن علی آیا جی چلو وہ ٹیلینڈر ہے اس نے بالے فیس کی اب آپ جب بارہ تیرہ بالے کھیل چکے ہیں نیچے وکٹ کوئی نہیں تو پھر آپ کو اوچھی شارٹ کھیل نہیں کی جہاں پہ ضرورت تھی جب بولڈریوں مارنے لگے تب آپ نے غلط شارٹ کھیل اپنی وکٹ دے دی ٹاپ ایج کر کے سرکل میں اچھا پھر اس کے بعد تو پھر ہم کسی بگلہ ہی نہیں کر سکتے ہارس راؤف اور ان کے اوپر کیونکہ وہ تو تھے ہی مطلب ٹیلینڈر ان کا تو کام ہی نہیں بارہل ہارس راؤف اپنی بالنگ ہمارا مین اٹیکر ہے مین بولر ہے مار ایسے کھار ہے جیسے کوئی گلی کا بچہ ہو ہر میچ میں اس کو لگ رہے ہیں جی سکور نو دس بارہ کی ایک آدمی کے ساتھ وہ بالنگ کر رہا ہے کوئی لائن نہیں کوئی لینٹ نہیں شاہین نے پہلے آور میں روح شرمہ سے دو تین چوکے کھا لیے پہلی بال پہ اس نے فلک کیا میڈ وکٹ کی جائزے چار رہز حاصل کیے اور مزید کی بات ہے یہ ہے کہ شاہین جو پہلے اس کو انسونگ ڈالتا تھا شرمہ کو وہ فل لیٹھ بال پہ اور وہ سلنٹ ہی نہیں پکڑی جا رہی تھی شاہین سے بال کہا کرتا تھا جاتی وائٹ تھی آرکس پرم پہ چلی جاتی تھی انسونگ کرنے کی کرتا تھا تو کچھ اور ہو جاتی تھی آرے سراؤں کو دیکھو شاٹ پچھوں پہ شاٹ پچھے شاٹ پچھوں پہ شاٹ پچھے او بھئی کیا کر رہا چاہتے ہو اس کا موہ توڑنا ہے آپ نے وکٹ اڑھا نہیں اور اس کے علاوہ دوسری اتیس رہی حسن علی پڑے کو دیکھ لے اپنے پہلی آور میٹ اس سے کہا میں کوئی پیچھے رہوں چار چوکے تین کھا لیے بعد میں اسے رنڈرڈ گوبر کیا فائدہ سکور اتنا کام تھا کہ بالرز کرتے بھی کہ لیکن یہ آج کے میچ میں صرف بالرز کی ایسی پرفارمنس ہوتی تو ہم نہ بات کرتے ہیں ہمیشہ ہر میچ میں ایسے ہو رہا ہے ان کے ساتھ اور دوسرا آج ایک آدمی کام تھی سکورٹ بھی کام تھا آج شداب اور نواز کو دیکھیں اور بھئی آپ ایک ایک وکٹ ڈے لیتے ان کی گز گز سونگ ہو رہی ہے اور ہمارے والوں کی سیدھی سیدھی دل ہی جیسے نہ کر رہا شداب کونہ چیز دس آور کے بعد آیا پندر بس سولوے آور میں بس ٹوٹل پورا کرنے کہ مار نہ پڑ جے شرمہ سے پھر اس کو ایک مزے والی فل ٹاس دی اس سے چھکا مارا اور یہ بے شرمی نہیں کہ پوری انکس میں ایک چھکا بھی نہیں ان کا اب جہاں پہ سوچھکیل کو بیجا وہاں پہ اس حسن علی کو بیج جاتے کام ہاں سے ہم کوئی اٹنگ ہو جاتی شاہین کو بیج جاتے یار وہ آج اس کی کہہ رہا تھا کیا پتہ لگ جاتی لیفٹی بیجنا تھا نا لیکن نہیں جی بے غیرتی بے شرمی ہے ہم تو کیا کہتا کہ آپ ریزرب میں جن کو ڈالنا تھا ان کو سکارڈ میں ڈالیا جن کو سکارڈ میں ڈالنا تھا ان کو ریزرب میں بیج دیئے زمان خان عبرار احمد محمد عارس ان تینوں کو ریپلیس کر رہا چاہیے افتخار شداب نواز کے ساتھ میں تو یہ کہوں گا اسامہ مہیر شداب کی جگہ سکارڈ میں کھیلے گا اور نواز کی جگہ پہ آپ خلالے عبرار کو خلالے نواز ایک وہاں سے بیٹنگ کرنی ہوتی ہے عبرار پھر آپ کو آپشن دے گا اگر اسامہ کو پڑھ رہی ہے تو نواز سے بالنگ کروالیں گے اور افتخار کی جگہ پہ کام اس کے ہم کچھ تیز کھنے والا عارس ہوگا عارس کے ہی اگر لگ جاتی دو تین تو وہ آپ کو دس بارہ بالوں پہ پچیس تیس پینتیس رانس کر دے گا جو آپ کو پریشر میں نکلنے میں ہوگا وہ سپینرز کو بھی کھیل لیتا ہے چھوٹی باؤنڈریز ہیں اور اپننگ کے لیے خدا کا وستہ ہے اس کی جان چھوڑے امام کو دفع کرے بار نکالیں اور یہ بابر اور عبداللہ شفیق اپننگ کر لیں وان ڈاؤن پہ جو ہے یہ بھیجیں اس کو سعود شکیل کے نمبر اوپر کر لیں آپ اس کو کھلانا تو ہے یا پھر آپ دے موقع اس کو دوسرے کو کیا کہتے ہیں آغا سلمان کو موقع دیں اس میں بارال عارس کو آپ رکھیں نہیں تو نیچے نمبروں پہ فخر زمان کو بھی ٹرائی کر سکتے آپ لوگ اگلے میچز میں شداب افتخار اور دوسرا کیا کہتے ہیں اتنی بڑی چینجز یہ کریں گے نہیں لیکن ہمارے پاس اب بینچ پہ انہوں نے لے کے بھی کوئی اسے نہیں گئے نا پلئیر ان کو کھلائیں اور دوسرا زمان بھی تقریباً ون ڈاؤن ہی آ رہا ہے تو اس کو ون ڈاؤن کر لیں پھر اور نیچے وکٹ روکنے والے بڑے روک کے کیا کر لیا روک کے بھی ٹھکے گئے نا پھر کہتے ہیں جی کہ نہیں میڈل آرڈر میں وکٹ روکنے والے کون تھے آج روکتے ہیں نا ایک سو باز میں پیال اٹھ ہو گیا تو ٹھیک ہے ون ڈاؤن رزوان ہے ٹو ڈاؤن سہوچکیل کو بھیج دیں اور ٹری ڈاؤن چپ کر کے اس کو بھیج دیں آغت اس کو دوسرے کو کیا کہتے ہیں یار آر اس کو یا اس کو نیچے کر کے اس سے ٹنگ کروائیں درمیان میں آپ اس شدابے کو تو آپ باہر کریں گے تو پھر اسامہ میر ہے نواز ہے یہ آپ کے پاس ہے رعوف کی جگہ پہ آپ موقع دیں کسی اور کو رعوف کو بہت مار پڑ رہی یار آپ دیکھیں مین اٹیکر کا مطلب یہ نہیں کہ آر میچ کھیلے اور مار کھاتا رہے رعوف کو ایک دو میچز باہر بٹھائیں اور اس کو بولیں اپنی لائن نیت کے سیدھی کرو اور اپنی ویڈیوز دیکھیں اور شاہین کو بھی سوچنا چاہیے اپنی پرپارمیس کو پر نہیں تو پھر اگر آپ نے کوئی ریپلیسمنٹ چھوڑی نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے انہی کے ساتھ کھیلیں ورلڈ کپ اور آکے ان سب کو فارق کریں اور ایک ٹھیک ہے شروع میں آرہی کی ٹیم بہرحال یہ ہے کہ یہ مستی نہیں ہوگی ایک تو غلطی ہوتی نا ایک نیچرلی طور پر نہیں اور ہوتا پرپارم ایک مستی کی طور پر ہوتا پڑا گیری ہوتی ہیں ہشپنو ہوتا ہے تو وہ نہیں ہوگی پھر نئی ٹیم بنائیں جو امرجنگ میں سے کچھ پلیئر لیں اور کچھ آگے بھی چیزے لے کے کھلائیں اور ان کو اوقات میں رکھیں ویڈیو اگر پسند ہے لائک چیئر کومنٹ اور چینل کے سبسکرائب ضرور کیجئے اللہ حافظ پاکستان پائن زبان